اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بللہ مولاکم وهو خیر الناصرین صدق اللہ العظیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم اطاعت کروگے فرما برداری کروگے بات مانوگے کافروں کی یردوکم تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے پھیر دیں گے علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر تمہارے قدموں پر فتنقلبوا خاسرین پس تم ہو جاؤگے خسارہ پانے والے آیت مبارکہ کے اندر چونکہ غزبہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے تو یہاں کفروا کے اندر دو تفسیریں کی ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ کفروا سے مراد عام کافر ہیں کسی بھی کافر کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے دینی معاملات کے اندر دنیاوی معاملات میں مشورے کی حد تک مشورہ کرنے کی گنجائشیں مشورہ کر سکتے ہیں لیکن ان کی اطاعت کرنا فرما برداری کرنا یہ شرن جائز نہیں ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہ یہاں اس آیت کے اندر جو اللہ زینا کفروا فرمایا ہے اس سے مراد منافقین ہیں اس لیے کہ غزبہ احد کے اندر جب مسلمان واپس ہونے لگے لڑائی ختم ہو گئی تو منافقین نے تانہ دیا اور کہا کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ اس میں نہ جاؤ یہ جہاد نہیں ہے یہ کوئی کتال نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے مترادف ہے اس لیے ہماری تو رائے یہ ہے کہ تم دوبارہ سے بت پرست بن جاؤ مشرق بن جاؤ تو یہاں کفروا سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے کوشش کی تھی کہ مسلمان دوبارہ سے مشرق بن جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے مولا کا معنی دوست کہ تمہارا دوست اللہ ہے یا منافقین یا کفار جو تمہارے تمہیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں دوست اللہ ہے اور اللہ ہی مولا ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور اللہ ہی سب سے بہترین مددگار ہے مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ ہی تمہارا دوست ہے اللہ ہی مدد کرنے والا ہے لہٰذا اللہ کو اپنا بناو اور ان کفار اور منافقین کی باتوں میں نہ آو ترجمہ ایک دفعہ سننے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کافروں کی اطاعت کروگے یا ردوکم على آقابکم تو وہ تم کو تمہاری ایڑیوں پر واپس پھیر دیں گے فَتَنْ قَلِبُ خَاسِرِينَ پس تم خسارہ پانے والے بن جاؤگے بَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے